اپنے آپ سے سہمہ سہمہ سا اپنے آپ سے ترہ ترہ سا بہت تیز قدموں سے مخومت مکہ کی بازاروں سے اور قاس کی گلیوں سے قابط اللہ کی چوک سے گزرتا ہوا گھر پہنچا اور اپنا کمبل اڑے ہوئے سونے لگا خودجہ نے حسب معمول دیکھا کہ آج مخومت کے دیور بدلے ہوئے تو کہاں کہ مخومت کیا ہوا اس قدر حیران کیوں مخومت اللہ کی قسم آپ بہت نیک ہے آپ صادق ہے آپ کو صادق کہتے ہیں رب کے لئے کہ آپ سچی ہیں آپ امین ہیں کہ آپ کے پاس سمانہ کرکی جائے تو آپ پاپس کرتے ہوں آپ صادق ہے آپ امین ہیں آپ کے ساتھ اللہ نائصافی نہیں کرے گا مخومت کہتا ہے کہ میں نے آج بیچ آسمان کے درمیان ایک کرسی دیکھا اس کرسی پہ ایک بہت زبردست طاقت والا بہت پاورفل کبھی ہے کبھی مضبوط جسم سوپر مین کی طرح سوپر کرش کی طرح زات القرش کی طرح ایک فرشتے کو دیکھا جبریل کو دیکھا اس کے سو سے زیادہ پر تھے خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ نائصافی نہیں کرے گا میں ایک عالم کو جانتی ہوں جو علم رکھتا ہے چلیے اس سے ملتے ہیں اب دونوں جاتے ہیں ورکہ بن نوفل اس سے ملنے ورکہ بن نوفل یہودیت کا عالم تھا اس سے نبیوں کے تعلق سے بہت علم تھا جب اس نے یہ سب باتیں سنا تو کہاں ہاں یہودوں کے کتابوں میں لکھائے کہ محمد احمد آئے گا ماشاءاللہ آپ وہی نبی ہیں پھر آپ کی پیٹ پہ مہر نبوت دے گا جو بالوں تو چند معمولی سے بال بنے ہوئے تھے جس پہ محمد لکھا ہوا نظر آ رہا تھا ان بالوں سے تو اس نے کہاں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں دن بیٹھتے چلے گئے صبح ہوتی گئی شام ہوتی گئی محمد گار ہرا کی طرف جاتے وہ ایک گار تھی آج کے چند کیبینٹ کے شورہ کہتے ہیں مجھے کہ گار ہرا میں گرمی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اس میں دم گھٹا تھا وہ ایک ایسی گار تھی اور یہ بات آج انکشاب بھی ہو گئی جہاں پہ جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے کئی مسلمان وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کی ہوئے اکثر انسانیت کی اور نوعی انسانی کی فکر کیا کرتے تھے کہ جبرئیل علیہ السلام مشرقی دروازے سے آئے جہاں آج کل نماز کے لئے مسلح بنا دیا گیا ہے یہ وہی جگہ ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کرتے تھے اور نماز بھی بعد میں ادا کرنے لگے پھر جبرئیل علیہ السلام نے خواب سے باغل گیر ہوئے اور کہا کہ محمد پڑھو تو جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر جبرئیل علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا پھر قرآن پڑھایا اِقْرَبِ اسْم ربِّكَ اللَّذِي پوری دنیا کی کائنا کے انسان اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ایمان کے روشنے میں جبرئیل اپنی رفتار سے آیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو محمد کے ذریعے ایمان دے گیا